موسیقی ریلوے کی طرف سے کہ انہوں نے حالکہ موجودہ جو صورتحال بہت خطرناک ہے کرونا وائرس بھی ہے لیکن لوگوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں جیسے کہ آپ کے علمے کے لوگ مختلف شہروں میں جابز کے لیے جاتے ہیں اور یا اپنے شداروں سے ملنا چاہتے ہیں جو کے دوسرے دور درازے ریاض میں ہیں تو ان کی سہولت کے لیے ٹرین سرویس کو بحال کر دیا گیا ہے اور یہ بیس مہی سے آپریشنل ہو جائے گی اور تیس ٹرینے جو ہیں وہ اس موقع پر چلیں گی تاکہ اپنے پیاروں سے لوگ جا کے عید الفطر کے موقع پر مل سکیں تو اس میں کون کون سی ٹرینز ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں باقاعدہ یہ ایک ایڈ بھی آیا تھا نیوز پیپرز میں تو میں وہ ہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو جو ٹرینز چلیں گی اس میں خیبر میل ہے اس کے جو ٹائمنگ ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رات کو گیارہ بجے یہ چلے گی اور کراچی تا پشاور یہ ٹرین ہے اس کے علاوہ عوام ایکسپریس ہے جو کراچی تا پشاور ہے یہ دس بجے چلے گی اور اسی طرح اس کے علاوہ جعفر ایکسپریس ہے کوئٹا تا پشاور یہ صبح نو بجے چلے گی اور اس کے علاوہ تیز گام ہے کراچی تا رابل پنڈی یہ شام کو چلے گی چھ بجے اس کے علاوہ ہے گرین لائن جو کراچی تا اسلام آباد کے لیے ہے رات کو نو بجے چلے گی اس کے بعد ہے پاکستان ایکسپریس کراچی ٹو رابل پنڈی یہ ایک بجے چلے گی اور پھر مہر ایکسپریس ہے جو کہ رابل پنڈی تا ملتان ہے پانچ بجے چلے گی یہ اس کے بعد ہے صبح کرفتار رابل پنڈی تا لاہور یہ سات بجے چلے گی اسلامباد ایکسپریس ہے یہ چلے گی چھے بجے اور پاک بزنس ٹرینج ہے وہ کراچی ٹو لاہور وہ چار بجے چلے گی پورا کورا میں ایکسپریس ہے کراچی ٹو لاہور یہ چلے گی تین بجے اور شاہ حسین ایکسپریس جو کہ ایک نئی ٹرین چلی تھی ہی ریسنٹلی کراچی ٹو لاہور کے لیے بہت تیز ٹرین ہے اور یہ چلے گی جناب سات بجے اور پھر ہے ملتان ایکسپریس کراچی تا لالا موسا پانچ بجے چلے گی یہ ٹرین اور اس کے بعد علام اقبال ایکسپریس ہے جو کہ دو بجے چلے گی کراچی ٹو سے الکورٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد لاس میں جو ٹرین ہے وہ ہے سکھر ایکسپریس جیکب آباد تاک کراچی یہ شام ساڑھے چھے بجے چلے گی دوسری طرح یہ پندرہ ٹرینیں آنے کی ہیں اور پندرہ ٹرینیں جانے کی ہیں تو یہ اپ اور ڈاؤن کے ٹائمنگز میں نے آپ کو بتائے ہیں اور آپ یہ ویڈیو کو پاوس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائمنگ دوبارہ سے دیکھنے ہو تو یہ ہیں وہ ٹرینیں لیکن یہ ٹرینیں چلانے کے ساتھ کچھ اتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی ہیں جو بہت ضروری ہیں جن کو فالو کرنا ہے اس اوپیس کو اس میں جو خاص خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرینوں کی بوکنگ صرف آن لائن یا ای ٹکٹنگ کے ذریعے ہوگی بوکنگ آفیسز جو ہیں وہ بند رہیں گے اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سکسٹی پرسنٹ ایکوپینسی کے بعد بوکنگ بند کر دی جائے گی مسافروں کو ٹرین کی روانگی سے ایک گھنٹہ پہلے سٹیشن کے اندر داخلی کی اجازت ہوگی مسافروں کی فیملی ان کو چھوڑنے نہیں آسکے گی ریلوے سٹیشن سے دو سو میٹر تک ایریا جو ہے وہ غیر ضروری افراد کے لیے بند کر دیا جائے گا ٹرین کے سٹاپس والے سٹیشنوں پر میڈیکل آفیسر اور سماجی فاصلے کو یقینی برانے کے لیے سٹاف کی بھی تائیناتی ہوگی دورانے سفر تمام مسافروں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی چیک کیا جائے گا اور مختلف سٹیشنوں پر سینیٹائزرز واغ تھو گیرز بھی نصب کیے جائیں گے اور اضافی طور پر جو چیزیں کہی گئی ہیں مسافروں سے درخواست ہے کہ ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں ماسک دستانے سینیٹائزر اور سابون ہمرا رکھیں اور انتہائی امرجنسی میں اور کم سے کم افراد کے ساتھ سفر کریں تو دوستو یہ ہے پاکستان ریلویس کے جاری کردہ قوائد و زبابے جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہوگا اگر آپ کو ٹرین میں سفر کرنا ہے اور اپنے اپنے لاپوں میں ٹریول کرنا ہے تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی آگا ہی ہو تھانکس فر واشنگ میرا روڈو ٹیوب چینل اللہ حافظ